اسلام ویرمش امروڈن ایم کیسے ہیں آپ اچھا میں میری کیونی آپ سے میں آن لائن سرچ کر رہا تھا کہ شانین کے ویزا پروسس کا کیا سیند ہے کس ویزا پر جانا چاہتے ہیں آپ بزنس ویزا کا اس سے علیتڈ میں میں جو رسرچ کی رہا تو مجھے پتا چار ہے جو ایجنٹ ہاں وہ تو بہت زیادہ ان کے لیتے کواہمرگز ہیں اور پاوسٹیل بھی ہیں تو یہی ایسا طریقہ ہے کہ میں خود سے اپلائے کر سوگوں اور اس کا کیا پروسیزر ہے کیا سٹیپس ان مغلب ہیں اور ایزی ٹاسک یا مجھے ایجنٹ کے تھوڑ ہی چھنا چاہیے چلیں میں آپ کو اس کے بارے میں قائد کرتا لیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو جہاں پاکستان میں یا ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر بزنسز کر رہے ہیں اور ان کی جو زیادہ تر پرڈٹس ہیں وہ چائنا سے ہی منفکچر ہو رہی ہیں کہ ان کو پاکستان سے پرڈٹس کے اچھی پرائسز پر مل رہی ہیں اب یہ لوگ چائنا ٹرابل کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس وجہ سے ٹرابل نہیں کر سکتے کہ ان سے بہت زیادہ چارجز لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں جو ایجنٹ ہیں وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کبھی بھی کنسلٹنٹ کے دروپ چائنا کا بزنس ویزا مت اپلائے کریں آپ خود یہ کام بڑے آرام سے کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل سے ڈاکیمنٹس ہیں وہ ڈاکیمنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان ڈاکیمنٹس کو آپ پرپیئر کریں خود ایمبیسی سے ویزا لگوالیں جیری آفیس میں جائیں گے آپ ڈاکیمنٹس سبمٹ کروائیں گے آپ کا ویزا بڑے آرام سے لگ جائے گا اور بہت ہی صرف اور صرف جیری کی جو فیس ہے اس کے ساتھ کوئی آپ کو کسی بھی ایجنٹ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ڈاکیمنٹس ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کا پاسپورٹ اب یہ پاسپورٹ جو ہے وہ کم از کم میں آپ کو سجیز کروں گا کہ ایک سال کے لیے ویلیڈ ہونا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو بزنس ویزا ہے جس کو ایم ویزا بولا جاتا ہے یہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر سکس منس کے لیے لگا دیتے ہیں بیسی ویزا دے دیتی ہے اب یہ سنگل ویزا بھی ہو سکتا ہے سنگل اینٹری بھی ہو سکتی ہے سیلیکشن فرائٹیریا کہ آپ نے کیا اس کے اندر فارم میں کون سی کلگ اس پر مار کیا ہے اگر آپ ملٹیکل انٹریز کو بھی ٹک کر دیتے ہیں تو آپ کو چائنیز ایم ویسی ملٹیپل ویزا ملٹیکل انٹری علاو کر دیتی ہے تو اس لیے اپنا پاسپورٹ کم از کم ایک سال کے لیے ویلیڈ ضرور ہونا چاہیے اس پاسپورٹ کے بعد آپ کے پاس نمبر دو کے دو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی بینک سٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اب یہ جو آپ بزنس ویزا پہ آپ جا رہے ہیں دو کیسیز میں جا سکتے ہیں یا تو آپ خود اپنی کمپنی کی بیس پہ جا سکتے ہیں یا کسی کمپنی کے اندر اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کی بے گاہب کے بھی آپ ایس ایم پلائی بھی وہاں پہ ٹرائول کر سکتے ہیں بزنس ویزا پہ جب آپ اپنی کمپنی یا کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہو جائیں گے تو آپ کو اس کمپنی سے لیٹر چاہیے ہوگا وہ لیٹر جو ہے آپ اس اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے اس کے بعد تیسری جو چیزیں وہ ہے آپ کا ویزا اپلیکیشن فارم جو کہ آپ چائنیز انبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے فیل کر سکتے ہیں بہت سمپل سا فارم ہے کوئی کمپلیکیٹڈ سیزیں نہیں ہیں آپ کی بیسک سی انفرمیشن انہوں نے پوچھ رہی ہے اس کے بعد آپ کے ٹریول کے بارے میں پوچھیں گے اس پریویس ہسٹری کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کے اندر کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے میں آپ کو نیکس کبھی کسی ویڈیو میں وہ فارم پر کھل کر کے دکھا دوں گا ویزا اپلیکیشن فارم کے بعد آپ کو چاہیے اگر آپ نے لاسٹ فائیویئرز کے اندر چائنی میں ٹریول نہیں کیا تو آپ کو پولیس کلیرنس سٹیفیکیٹس رہی ہوگا اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انویٹیشن لیٹر کی ضرورت پڑے گی اب انویٹیشن لیٹر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ انویٹیشن لیٹر آپ کو چائنی میں موجود کوئی بھی جس پرسن کے ساتھ آپ بزرز کر رہے ہیں جس فرکٹری کے ساتھ جس سپلائر کے ساتھ وہ آپ کو پروائیڈ کرے گا اس کے اندر جو انویٹیشن لیٹر کا جو ٹیمپلیٹ ہے فارمٹ ہے وہ بھی آپ کو ویب سائٹ پہ چائنیز ایمیسی اپسائٹ پہ یا گوگل پہ آپ جا کے لکھیں گے تو آپ کو پورا ٹیمپلیٹ مل جائے گا اس کے اندر کیا کیا چیز شامل ہوتی ہیں انویٹیشن لیٹر میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو انویٹ کر رہا ہے اس کا بیسک انفرمیشن چاہیے اس کا نام ٹیلی فون نمبر ایج سٹی اس کا کمپلیٹ ایڈریس یہ چاہیے ہوگا آپ کو اس کے ساتھ آپ کا اس کے اندر پلان مینشن ہوگا اس کے اندر مینشن ہوگا کہ آپ کا جو انویٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہی شامل ہوگا کہ آپ کے جو فینانشل ایکسپنسیز ہوں گے وہ کون بیئر کرے گا وہ آپ کریں گے یا آپ کا انویٹیشن جو انویٹیشن آپ کو دے رہا وہ کرے گا تو یہ ایک سیمپل سا لیٹر ہے جس کے اوپر تو اس کو جو انویٹ کر رہا ہے وہ اپنی کمپنی کی سٹیمپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو یہ لیٹر ایشو کرے گا اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس آپ کے یا آپ کی کمپنی کے لازت تھری یئرز کا ٹیکسز موجود ہیں اگر آپ تھری یئرز نہیں ہیں ون ڈیئر ٹو ڈیئر پہ بھی آ کچھ ہے وہ اگر آپ کے ٹیکسز ہیں تو وہ آپ ساتھ میں اپنے ٹیکسز کے ڈاکیومنٹ لگائیں گے اپنے جیری آفیس جائیں گے اپنی بک کریں گے آپ وہاں پہ انٹرویو اپنی بک کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ ڈاکیومنٹ لے کر آپ جائیں گے جیری آفیس اپنی اپوائنٹ بک کرنے کے بعد اور وہاں جا کے ڈاکیومنٹ سبمنٹ کریں گے ویڈن سیون ڈیز نورملی تو یہ 3 ڈیز کے اندر 4 ڈیز میں مل جاتا ہے سم ٹائم یہ سیون ڈیز کے اندر آپ کا ویزا لگ آپ کو مل جائے گا پاسکورٹ تو یہ بہت سمپل سا طریقہ ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ خود سے اپنا ویزا اپلائے کریں چھوڑ دیں ایجنٹ کو چھوڑ دیں کنسلٹنٹ کو جو لاکھ رویہ چارج کرتے ہیں اسی پروسس کو کرنے کے لئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروسس سمجھ میں آگیا ہوگا وہ لوگ جو چائنا جانا چاہتے ہیں ان کو ضرور اس چیز کو فالوو کرنا چاہیے چائنا بہترین مارکٹ ہے آپ کے بزنس کو گروہ کرنے کے لئے آپ ضرور وہاں پہ وزیٹ کریں اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی کوئی کیوری ہو تو آپ مجھے کانٹرٹ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیس پر فیس بک سلیش ارسلان چائنا والا پہ اسی طرح سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فر مور اپ کمی ان ان انفرمی ٹی ویڈیو تھانک ی